بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلم و نسلم على رسوله الكریم اما بعد آداب کے بیان کا سلسلہ چل رہا ہے آداب میں سے ایک عدب یہ ہے کہ کسی کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جائے تو اس طرح کھٹ کھٹ آئیں کہ اگر وہ سویا ہوا ہے تو وہ بیدار نہ ہو اور اگر وہ جاگ رہے تو اس کو سن جائے ہمارے یہاں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ زور زور سے دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں کہ گھر والے پریشان ہو جاتے کہ پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے ایک بات یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تین مرتبہ دروازہ کھٹ کھٹ آنے پر نہ کھولا جائے یا اندر سے کوئی بھی آواز نہ آئے تو واپس چلے جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضور نے فرمایا اِذَا اَسْتَعْذَنَ اَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَلَّ جب کوئی آدمی تین مرتبہ اجازت چاہے اور اجازت نہ ملے اجازت چاہنے کا مطلب یہ ہوتا نا دروازہ کھٹ کھٹ آئے اور اندر سے آواز نہ آئے یا پوچھے کہ میں آجاؤں اور اجازت نہ ملے اندر سے کوئی آواز نہ آئے فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ اس کو اجازت نہ ملے فَلْ يَرْجَوْا اس کو چاہیے وہ واپس چلا جائے یہ ہے گھر میں آنے کا عدب کہ کوئی گھر میں آیا ہے دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے آواز نہیں آئی تو اس کو چاہیے کہ وہ تین مرتبہ درمیانہ سا دروازہ کھٹ کھٹ آئے پھر وہ واپس چلا جائے اچھا فون کا عدب کیا ہے میرے خیال میں فون کا عدب یہ ہے کہ ایک مرتبہ فون کیا فون کر کے آپ اس کو وقت دے دیں جس کو آپ نے فون کیا آپ اس کو وقت دے دیں وہ آپ کا نمبر دیکھ کے آپ کو واپس کال کر لے گا ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی کو فون کال آیا اب وہ نماز میں ہے واش روم میں ہے کسی مجلس میں بیٹھا ہے کسی میٹنگ میں بیٹھا ہے کسی پروگرام میں بیٹھا ہے کسی ایسی جگہ بیٹھا ہے والدین کی خدمت میں بیٹھا ہے کہ وہاں وہ فون نہیں سن سکتا ایک مرتبہ فون کیا دوسری مرتبہ فون کیا تیسری مرتبہ فون کیا فون پہ فون پہ فون آ رہے اور ایک ہی بندے کے آ رہے اب یہ بیچارہ پریشان ہے خدا نخواستہ نماز پڑھنے سے پہلے اس کو سائلنٹ کرنا یا بند کرنا بھول گیا اور نماز میں ہی ایک صاحب نے فون کرنا شروع کیا اور دس مرتبہ نماز میں ہی ان کا فون آ گیا اب یہ خود بھی بیچارہ پریشان ہے نمازی بھی پریشان ہے تو اس لیے اس عدب کو ذہن میں رکھیں کہ ایک مناسب مقدار دروازہ کھٹ کھٹائیں تو تین مرتبہ درمیانے سے انداز میں دروازہ کھٹ کھٹائیں اجازت نہ ملے اللہ کے نبی نے فرمایا فلم یوز اللہ فلی ارجے اجازت نہ ملے واپس چلے جائیں اور اگر فون کریں تو ایک مرتبہ فون کر کے اس کو وقت دے دیں تھوڑا سا پانچ منٹ سات منٹ کہ اگر وہ کسی مصروفیت میں ہے فون دیکھے گا بعد میں کر لے گا اور اگر کوئی زیادہ ضروری کام نہیں ہے تو آپ اس کو وقت دے دیں تو مزید وقت دے دیں اور اگر ضروری کام ہے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر کر لیں اور اگر بہت ضروری کام ہے تو آپ تین مرتبہ جیسے سنت کے مطابق ہے کہ آپ تین مرتبہ اس کو کال کر لیں کوئی آدمی جب کسی ایک آدمی کی تین کالز اپنے موبائل پہ لگی ہوئی دیکھتا ہے نا جی تو دیکھ کے اس کو پریشانی ہوتی یار اس کی تین کالز آئی ہوئی ہیں خیریت تو ہے موسیقی